کسی کو کچھ بھی نہ کہو آپ کو جتنا مرضی وہ کرتا ہے آپ اس کو کچھ نہ کہو میں نے اس بات کا میں قائل ہو کسی کو کچھ نہ کہو کسی کو کسی کے خلاف بات نہ کرو لیکن سامین ایرامی جب وہ پروگرانوں سے باہر پاکنے اور ان کی گاڑی چوری ہو گئی کیا ہو گئی گاڑی ان کے چوری ہو گئی اب ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ گاڑی کس نے چوری کی اب انہوں نے ایسی کی تیسی پھیر دی کہا کہ انہوں کا پتھا میری گاڑیوں لے گیا ہے میں نے کہا تو میں اور ہم میرا فرق کتنا ہے کہ دو دو چاکی انپاروں کے لیے لڑتے ہو دو دو مال کاروں کے لیے لڑتے ہو دو دو نیکی انپاروں کے لیے لڑتے ہو خدا کی قسم ہم نبی کے یا وہ دنے لڑتے ہیں قائل کا شیر پڑھ کر اجازت چاہتا ہوں پیچھے سے آڈر آگیا ہے کہ بس کریں اور بیان بھی میرا بس فناف اللہ حدید ہے باہ کا راز جب اس پر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جسینا نہیں آتا اور کہنا جاتا ہوں نصیحت کرنے کے لائے لائے ہوں لیکن جاتا ضرور ہوں اٹھ شیر مجانی دھوش میں آ تابیر خلافت پیدا کر کیوں فرکے فرکے ہوتا ہے ابھی ایک جماعت تو پیدا کر کر دوبی طرف کی دنیا میں اسواب اتیارت پیدا کر مارون کی دولت بھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر اسلام کا دم کو بڑھتا ہے کفار سے پھرکے اڑھتا ہے اسلام کا دم کو بڑھتا ہے کفار سے پھرکے اڑھتا ہے یا تو اسلام کا دولت آرے یا پھر جو کے شہادت پیدا کر اور اب دل سے کہہ گیا کہ گھبرائے نا حالات کلنے والے ہیں جو کھتے بن کر آئے تھے وہ لفت کلنے والے ہیں ہمت نہیں توفانوں میں جس بوں کو ہمارے چھین سکے اب ہم سے جتنا اُلچو گے ہم اور مچلنے والے ہیں ہم انشاءاللہ گھبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے ہم نہ کھنے والے ہم نہ بھکنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں ایک چائے کی پیانی پر دکھ جاتے ہیں میرے قائد نے کہا تھا بس وہ شیخ ہتم کر کے اجازت چاندھا پیسوں کے پیچھے بھک جاتے ہیں میرا ان سے سوال ہے کہ میری رہ ویچ دولت پاؤں پڑی ہے سر جھکتا ہاں میں ملی نہیں میرا ویر سمین نہیں کوئی شہے ہر شخص کی راڑ تبینی نہیں